موسیقی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج علم و علمہ میں انتہائی اہم موضوع وہ ہے امر بالمعروف اس پر انشاءاللہ بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف حالیم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب السلام علیکم اور آپ کے ساتھ شیف فرما ہے اللامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ شیف فرما ہے اللامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ اور ہمارے تینوں صناخہ نوجوان پور عظم اور بہت باصلائی صناخہ عزیزی سقلین رشید اور دانیال شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ وقت مناسب پر آپ سے بھی کلام سنیں گے ناظرین امر بالمعروف کے حوالے سے ہمیں بتاتے چلے نیکی کی دعوت انبیاء علیم السلام کے بیست فرمانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ بنینہ انسان کو اللہ کا حکم سنائے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے نیکی کے طرف لے کر آئے دور صحابہ میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں اور پھر اس حوالے سے جو دعائی ہوتا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اس حوالے سے روشن ہوں گے ذہن کے کہ آیا امر بالمعروف کے معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اس کی ضرورت کتنی اہمیت کتنی ہے معاشرے کے لیے معاشرے کی بہتری کے لیے اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت امر بالمعروف کے پہلے تو معنی بتا دیجئے گا آپ اپنی ما شاءاللہ علم کی روشنی میں اور قرآن حکیم میں نیکی کا معروف نیکی کو کہتے ہیں وَنَهِيُنْ عَنِ الْمُنْكَرُ منکر بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں منکر منکر برائی کو کہتے ہیں نحیون مانے روکنا برائی سے تو امر بالمعروف وَنَهِيُنْ عَنِ الْمُنْكَرُ کا مطلب نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات ذکر کرتے ہوئے اشارت فرمایا قُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعَارُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَتُقْمِنُونَ بِاللَّهِ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور کس وجہ سے تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو پھر اس میں یہ تو پوری امت کے خاصا بیان ہو گیا پھر مزید اشارت فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعَارُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں یعنی ایک تو حکم یہ ہے ہمارا وصف یہ ہے کہ ہر ایک تبلیغ کرے گا جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا بلگو عنی ولو آیا پہنچا دو میرے طرف سے ایک ہی آیا تھے اور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے خاص جو اس کو اپنا مشن بنائے اس سے گروہ علماء بھی مراد ہو سکتا ہے یا تبلیغ دین سے شعبے سے وابستہ لوگ ہو سکتے ہیں ان کے لئے اشارت فرمایا پھر اس سے ایک نیچے اور درجہ بیان ہوا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اس امت کی خصوصت بہترین وصفیہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں ہمیں خاص گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خاص مشن بنا کر اس پر آمل ہو اور پھر گھروں کے اندر جو سرپرست ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی بہتر تربیت کے لیے انہیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے جہنم کے راستہ سے بچانے کے لیے مسلسل نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکتے ہیں مختصر جامع الفاظ میں مفتی صاحب نے اس موضوع کا خلاصہ سمجھے لیجے یا ابتدائیہ بیان فرما دیا اس کے معنی بھی اور قرآن کریم میں جو اس کے حوالے سے رشاد ہوا ہم اس کی ضرورت اور اہمیت کو جاننا چاہیں گے اس حوالے سے عمر بالمعروف کی ضرورت اور اہمیت پر مفتی شاہد حسین سعیدی صاحب کیا فرمایے گا جی بہت شکریہ عمر بالمعروف اور نہعی ان المنکر اس کی جو ضرورت اور اہمیت ہے اس کو اگر انسانی فطرت کے تناظر میں دیکھا جائے کہ انسان کے اندر نسیان ہے بلکل وہ بھولتا ہے بھول جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تذکیر کے لیے کم و بیش سوالاق امبیاء کرام کو بھیجا وہ جہاں ہدایت لے کر آئے وہاں وہ تذکیر کے لیے بھی تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کے بھی اس منصب کو قرآن مجید نے بیان فرمایا فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَمُ ذَكِّرْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یاد دلاتے رہیے آپ ان کی تذکیر کا فریضہ سر انجام دیجئے انہیں تذکیر کرائیے یاد کراتے رہیے بے شک یاد کرانے والے تو صرف آپ ہی ہیں آپ ہی اس بھولے بھٹکے انسان کو میری یاد دلائیں گے تو یہ میری راہ کی طرف آئے گا بے شک تو لہٰذا اس انسانی فطرت کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو عمر بالمعروف اور نہائی عن المنکر اس کی اہمیت پھر بہت بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو ہر لمحہ ضرورت پیش آتی رہتی ہے کہ کوئی اسے سمجھائے بے شک اس کے پاس علم ہوتا ہے اچھائی اور برائی کا صحیح اور غلط کا اور صاحب ایمان ہے صاحب ہدایت ہے تو اسے خوف خدا بھی رہتا ہے لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی سمجھانے والے کی ضرورت پیش آتی ہے اب انبیاء کرام کا سلسلہ اپنی تکمیل کو پہنچا اپنے کمال کو پہنچا تو آنکھ علیہ السلام کی امت میں اللہ رب العزت نے اس نبوی فریضے کے تسلسل کو قائم اور نائم رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بیس یوں مقامات پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ اب یہ تمہارا فریضہ ہے انفرادی طور پر بھی تمہارا فرض ہے بحیثیت مؤمن کے کہ نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو اور اجتماعی طور پر بھی من حیث الامہ اجتماعی طور پر بھی تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم تمام انسانیت پر نگران بنائے گئے ہو تمام انسانیت کے لیے ہادی بنائے گئے ہو لہٰذا تمام انسانیت کو درست راستے پر گامزن رکھنے کے لیے نیکی کا حکم دیتے رہو عدل کا نظام قائم کرتے رہو برائی کو روکتے رہو ظلم کو روکتے رہو تو اللہ رب العزت نے اسے اہل ایمان کا ایک بنیادی فریضہ بنا دیا تو جب یہ فرض کے درجے پر ہے بے شک یہ فرض کفایہ کے درجے پر ہے ہر آدمی اپنے اپنے دائرہ کار میں اس کا مکلف ہے بلکل کہ وہ ضرور امر بالمعروف اور نحی ان المنکر کا فریضہ سر انجام دے تھوڑا یا بہت جتنا استطاعت ہے جتنا حالات اس کو اجازت دیتے ہیں جتنا اس کے پاس علم ہے یا جیسی آگے ضرورت پیش آ رہی ہے مگر اجتماعی طور پر بھی امت کو یہ فریضہ سوپا گیا ہے اس وجہ سے جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے وہ آیات مبارکہ بھی تلاوت فرمائی کہ جس میں پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ چند لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو دین کے اندر تفقہ بھی سیکھیں اور امر بر معروف اور نحی ان المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہیں اور وہ اپنی قوم اپنے قبیلے اپنے گروہ کو وہ انظار کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں انہیں ڈراتے رہیں کسی بھی نافرمانی سے برائی سے اس کی انجام بد سے تاکہ یہ فریضہ تسلسل سے چلتا رہے تو یہ فریضہ جب تک ہم ادا کرتے رہیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایمان کی بہار ہوگی نیکی کی بہار ہوگی اور جس لمحہ ہم انفرادی یا اجتماعی طور پر اس سے غافل ہو جائیں گے تو پھر انسان تو ہے نسیان خطا کا پتلا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے لئے ساری دنیا کو آزمائش کے درجے پر کھڑا کیا ہے آنکھ کچھ دیکھتی ہے پھر انسان کے بہکنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کان کچھ سنتا ہے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں جسمانی ضروریات ہیں مالی ضروریات ہیں معاشی ضروریات ہیں تو لہٰذا انسان کے بہکنے کے لئے جب قدم قدم پر اتنے اسباب موجود ہیں جو کہ اس کے لئے بنیادی طور پر آزمائش اور امتحان کے درجے پر ہیں تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کو ہمیشہ ہر حال میں جاری رکھا جائے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے حضور بھی سرخ رو ہوں اور معاشرہ بھی نیکی کی راہ پر گامزن رہے بہت اچھی بات ہے اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ چونکہ بل لقوانی والا آیا بہت اچھی بات مفتی صاحب نے ارشاد ابتداء میں فرمائی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس حوالے سے ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ آیا اہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اہد صحابہ میں اس حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بلا شبہ جیسے کہ آپ نے بھی آیات بجینات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی سنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہیں اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی اس کے اندر ایک تذکیر بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت سے پہلے بھی امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر گو کہ اس وقت وہ اس کیفیت میں نہیں تھا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر لیکن اپنے کردار کے حوالے سے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برائی سے روکا کرتے تھے جتنے برے کام سوسائٹی میں تھے اپنی کیپیسٹی میں آپ اس وقت بھی روکا کرتے تھے اور بھلائی کے کاموں کی طرف لوگوں کو بلائے کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی اور اس وقت جو کیفیات آپ پر تاری ہوئیں تو ام الممینین سیدہ خدجد الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے وہ سارا اعلی اخلاقی اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تے کہ دوسروں کے کام آنا جو کماتا نہیں ہے اس کو آپ نے اپنی روزی میں سے دینا دوسروں کی مدد کرنا اور یتیموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمانا یہ سارے بھلائی کے کام تھے جو اس زمانے میں ہو رہے تھے کیونکہ اجر و سوا مرتب نہیں ہو رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ یہ سارے اعلی اخلاقی کام تو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی فرمان رہے تھے اب جب اعلان نبوت ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقاعدہ اس کی تبلیغ کرنا شروع کی اور مکہ کا جو زمانہ اس کی حکمت اعملی جو زیادہ تر تھی وہاں پر اقاعد کی اصلح کے حوالے سے سارا معاملہ تھا شرک سے روکنا تھا توحید کی طرف دعوت دینی تھی تو سب سے پہلے وہی کیفیت وہاں پر چلی پھر مدینہ منورہ کے جو حالات ہیں وہاں پر کیفیت تھوڑی سے مختلف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی وحی نازل ہو رہی تھی اس کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی فرما رہے تھے تبلیغ بھی فرما رہے تھے اور تربیت بھی فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس تربیت سے ایسا فیس پا رہے تھے کہ اپنی بھی اصلح کر رہے تھے اور زمانے کی اصلح کے لیے بھی تیار ہو رہے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے صرف دس سال کا جو آپ کا دور ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن تھی وہ اپنے صحابہ کو سکھائی اور پھر صحابہ کرام اس کیفیت میں تیار ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب نے اپنے آخری جو خطبہ حج ہے اس پر ارشاد فرما بلگو عنی ولو آیا یعنی اس کیپیسٹی میں اکثریت تیار ہو گئی کہ حضور سے جو سیکھا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے اور صحابہ کرام نے یہ اس معاملے کے اندر کوئی دقیقہ فروغزاش نہیں کیا جہاں کئی سرکش افراد تھے ان کی بے کنی کے لیے اگر تلوار اٹھائی گئی اور مجاہدین کے ذریعے اسلام پہنچایا گیا تو وہیں دوسری طرف ایک زمین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جہاں مسلمان تاجروں نے دین پہنچایا تاجر کی صورت میں گئے اور وہاں اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ ایسے عالی نمونے آپ نے وہاں پر دکھائے ایسی عالی شخصیت کا مظاہرہ پیش کیا کہ لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے وہ سارا کا سارا کیا تھا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اثر ذات کے اندر تھا تو وہاں پر وہ اپنے کردار کے ذریعے امر بل معروف اور نہیں ارل منکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے تو یہ کیفیت حضور کے دور میں بھی رہی اور صحابہ کے دور کے اندر بھی رہی حضور علیہ السلام کے دور مبارکہ میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور مبارکہ میں یہ جو سلسلہ رہا امر بل معروف کا کس انداز میرا اور اس سے پہلے جو دو سوالات تھے ان کو اسکولرز نے بہت اچھے انداز میں اپنے جواب کی صورت میں ڈسکرائب فرمایا وضاحت فرمایا اس کی ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا نظرین آج موضوع ہے امر بل معروف اور اس حوالے سے ابتدائی جو سوالات ہیں اس پر ہمارے اسکولرز نے کلام فرمایا کسی بھی چیز کی شرعی حصیت جان لینا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو اس سے اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے امر بل معروف کی جو شرعی حصیت اس پر بھی کلام فرمایا اور اس کے معاشرتی فوائد جو ہیں اس پر بھی کچھ رشاد فرمایا سب سے پہلے یہ شرعی حصیت کا ذرا تصور عوام کو میں کلیر کر دوں جو جن چیزوں کا ارتکاب ہمارے لئے لازم ہے یا کم از کم باعث سے ثواب ہے ان کو جائز چیزیں کہتے ہیں جائز امور کہتے ہیں ان میں فرض واجب سنت موکدہ غیر موکدہ مستحب اور آخر درجہ مبہکہ ہوتا ہے نہ گناہ نہ ثواب اور جن کا کرنا گناہ ہوتا ہے یا کم از کم شریعت کو ناپسندیدہ جس کو ہم ناجائز سے بھی باتوقت تعبیر کر دیتے ہیں وہ پانچ ہوتے ہیں حرام مکروع تحریمی سنت موکدہ کا ترک عصاعت پھر مکروع تنظیحی اور خلاف اولا کہ وہ ان میں سے کیا ہے ان میں سے کہاں پر جب یہ وصلا نماز کی شریح حیثیت کیا ہے تو فرض ہے عدد کی شریح حیثیت کیا ہے واجب ہے تو اب امرو بالمعروف کی شریح حیثیت حالات اور کیفیات اور اور دیگر امور کی بنا پر بدلتی رہتی ہے کبھی تو یہ واجب ہوتی ہے جیسے یقین ہے کہ سامنے والا اگر کوئی خدا نہ خواستہ برائی کر رہا ہے اور ہماری بات مان لے گا اب صرف نظر کرنا اور اس کو برائی سے نہ روکنا یہ گناہ ہوگا واجب ہے کہ اس کو تلقین کریں اسی طریقے سے اگر استاد ہے وہ شاگرد کو کیونکہ وہ حاکم ہے اس طرح حاکم ریایہ کو شوہر بیوی کو اور جو مالک ہے وہ اپنے نوکر کو کیونکہ وہ ان کے انڈر ہے اگر وہ کوئی برائی کرتے دیکھیں تو اس کو کسیس کا خوف ہے تو واجب ہے کہ ان کو یہ تبلیغ کرے گا نکی کا حکم کرے گا برائی سے روکے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ تبلیغ کرنا مستحب ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہے کہ مان لے گا یقین ہے کہ نہیں مانے گا یا شاید مان لے نہ مان لے اس صورت میں مستحب ہے کہ آپ بیان کریں افضل ہوتا ہے کیونکہ واجب نہیں ہے کیا وہ یقین تو نہیں ہے کہ مان لے گا اس طرح تو واجب تھا تو یہ مستحب ہوتا ہے کبھی یہ تبلیغ کرنا ناجائز بھی ہو جاتا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب اپنے آپ کو آپ بہت ہی بڑے خطرے میں ڈال رہے ہوں کلمہ حق کہنا بہت اچھی بات ہے تو اس وقت اپنے آپ کو روک لینا واجب ہوتا ہے کہ لیکن بعض علماء نے اس پر بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مسئیبت کو مول لے سکتا ہے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے تو پھر وہ مجاہد ہے وہ کلمہ حق بلند کرے لیکن عام لوگوں کے لئے یہ حکمیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افتدائے اسلام میں صحابے کرام کو اسلام اپنا پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا اس وقت کسی کو آپ دوسرے کھل کر اسلام کی دعوی صرف نبی کریم تو دے رہے تھے باقی سب کو کہا اسلام بھی ظاہر نہ کرو کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک موقع تھا کوئی ظاہر کرتا تو اس پر ظلمت تشدد شروع ہوتا اور اس کے اسلام سے ہٹنے کے چانسز ہو سکتے تھے ایک امکانی صورت اگر بنائی جائے تو ایسی صورت کے اندر پھر خاموش رہنا جیسے آج کل بہت سے گروپس ہوتے ہیں پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں کوئی اقتدار کے اندر ہوتا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتے آپ کہیں گے تو آپ کو صدا مل جائے گی اور آپ کو نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں انسان اگر نہ کرے تو اس کی گنجائش ہے اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دے دے کرے گا تو وہ درجہ جہاد پر ہوگا اس کے فوائد جو آپ نے اشارت فرمائی یقینی سے بات ہے جیسے حضرت نے اشارت فرمایا کہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ لوگوں کو علم حاصل ہوتا ہے انبیاء علم السلام اسی لئے آ کر جہالت کا خاتمہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ علم نہیں ہوتا اب ہمارا یہ دور جو آگیا وہ بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ قرآن سے حدیث سے دور ہو گئے ہیں اب ہم مطلب یہ کہ بس قصے کہانیوں کی طرف آگئے ہیں یا اپنی اقل سے فیصلے کرتے ہیں قرآن سے ہم دور اور حدیثوں سے ہم دور قرآن تو پھر بھی گھر میں آپ کو نظر آئے گا حدیث کی کتب شاید ہی مسلمانوں کے گھر میں نظر آئے گا صحیح فرما اور ہر عاشق رسول ہیں بہت اونچے پہنچے ہیں گھر میں سیرت کی کتاب نہیں ہے ایک بھی سیرت کی کتاب نہیں پڑھ رہے تو اب یہ اس طرح کی چیزیں جو لوگوں کو سکھانی ہیں جو ان کو نہیں معلوم ایک ان میں شعور بیدار کرنا یہ تمہارے لئے امپورٹنٹ ہے دوسرا اس کا علم دینا تو یہ جہالت ختم ہوگی اس کا فائدہ یہ کہ جب یہ کریں گے دوسرا یہ کہ اگر آپ نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں تو برائی عام ہونا شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں اس کا قلعہ قمہ کیسے کریں گے اور جب وہ برائی عام ہوگی تو آپ میں یا ہماری نسلیں اس کے برے اثرات سے مذر اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے بعض لوگ نہیں سیکھتے علم دین ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ نہیں سیکھیں گے جہالت نہ آپ کو چھوڑے گی نہ آپ کی نسلوں کو چھوڑے گی یہ تباہ کر دے گی بالکل کسی کا ایمان جائے گا عقیدے میں گڑھ بڑھ پیدا ہو جائے گی کوئی عبادت کامل طریقے سے نہیں کر سکے گا کسی کو عبادت کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہوگا کسی کو سغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو وہ نیکی کو گناہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہوگا اور گناہ کو نیکی سمجھ کر کر رہا ہوگا یا ہزار ہاں گناہ کر رہا ہوگا اور اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس پر مجھے توبہ کرنی ہے گناہ ہو گیا ہے تو یہ نیکی کا حکم برائی سے روکنا یہ تمام چیزوں کا شعور بیدار کر دیتا ہے لوگوں کو علم حاصل ہوتا ہے وہ گناہ سے بچتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمیں ملے کہ جو عادتاً برائی کر رہے تھے اور بڑی بڑی برائی کوئی آدی زانی آدی جواری محول ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک حوصلہ افضائی کر رہا ہوتا ہے روکنا ہلے کوئی نہیں ہوتا ابھی تکلف جیسے دوست ہیں تو ابھی کبھی جب یہ بیان اس طرح کا سن لیتے ہیں وہ دل پہ بات لگ جاتی ہے اور پھر وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں اس لئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ کوئی ایسا شخص ہو جو لوگوں کو یعنی تبلیغ دین کرنے والا عالم انہوں نے تو لکھا ہے کہ جو لوگوں کو صرف اللہ کی رحمت کے واقعات بتائیں عذاب وغیرہ کے بارے میں نیکی کو کم برائی سے روکنا نہ کرے اس جگہ شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ لوگ دلیر ہو جائیں گے اللہ کی رحمت کے واقعات سن سن کے قصے کہانیاں وظائف یہ وظیفہ پڑھ لو تمہارے نجات کے لئے کافی ہے یہ وظیفہ پڑھ لو دولت کھچ کے تمہارے قدموں کے اندر آئے گی یہ پڑھ لو من کرنے کی تم سے سوال ہی نہیں کریں گے اب وہ عمل کی طرف نہیں آ رہا وہ وظیفوں کی طرف آ کر وہ اسی میں خوش ہے وہ سمجھتا ہے یہی میرے لئے راہ نجات ہے ایسے موقع پر جب صحیح علماء جن کو وارث نبی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء ورثت الانبیاء نبیوں کا وارث جب اپنے مورث کی وراست کو تقسیم کرنے لگتا ہے تو بقابلین نے واضح طور پر اشارت فرمایا کہ جب تم نیکی کا حکم کرو گے برائی سے روک ہو گے تو یہ تمہارا کوئی دوست نہیں چھوڑے گا ہر ایک نراض ہو جائے گا آپ بی بی کو سمجھائیں وہ نراض اولاد کو سمجھائیں وہ نراض بوس کو سمجھائیں وہ نراض دوستوں کو سمجھائیں وہ نراض لیکن یہ کرنا تو ہے اب لوگوں کی نراض کے ان میں پپو بن جائیں آپ اور علماء لوگوں کی مرضی کے مطابق اور ملاد کمیٹیوں کے مطابق اور مسجد کمیٹیوں کی مرضی کے مطابق اور چودری صاحب اور سیڑ صاحب کی مرضی کے مطابق بیانات کریں تو اس معاشر سے برائی کیسے دور ہوگی میں آپ کو راضی کرنے کے لئے بیان کروں اللہ کے لئے نہ کروں تو لازم سی بات ہے کہ آپ اس تنقید یا میں ہوں تنقید ہم برداشت نہ کر سکیں تو ہم پھر مرضی کے مطابق تو پھر کیسے اس معاشرے ہو کیسے معاشرہ سبرے گا یہ کہتے ہیں جی آج اتنی برائی آم ہو گئی بھئی برائیوں کے اسباب تو دیکھئے جب پبلک کی مرضی کے مطابق بیان کرنا شروع کر دیا خود علماء نے اور کسی کے خوف کی وجہ سے حق بات کہنا ہی چھوڑ دیا تو پھر گھر گھر برائی تو سرائیت کرے گی کرے گی تو لہٰذا ہمت کر کے نکی کا حکم کرنا برائی سے روکنے کو اپنا شیار بنا لیں اپنی عادت میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ پھر معاشرے میں مصبت اثرات نظر آئیں گے بہت اچھی بات ہے ایک آئیڈیال اسلامی سوسائٹی کی تشکیل میں امر بالمعروف کی کتنی عامیت ہے معاشرتی فوائد کے حوالے سے بھی اور اس کی شرعی حصیت کیا ہے اس کا حوالے سے بھی اللہ محمد مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ارشاد فرما رہے تھے اس پر بہت اچھے میرے پاس سوالات موجود ہیں کہ دائی کی کیسا کردار ہونا چاہیے جو دعوت دیتا ہے اور مزید اس میں سوالات شامل کریں گے اس وقت کلام شامل کر رہے ہیں ہمارے تینوں سناخا حمد رب جلیل پیش کرنے کی صادت حاصل کریں یہ زمیں جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوشے خوشے میں تو بالی بالی میں تو تہنی تہنی میں تو تہنی تہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں تو اللہ ہو 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک عادہ تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ ہو 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 حضرین آپ کا خیر مقدم ہے عمر بالمعروف آج موضوع ہے اور دعوت دینے والے کو دعائی کہتے ہیں اور اس دعائی کا کردار کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کردار اچھا ہوگا تو گفتگو اچھے ہوگی بات کا اثر ہوگا کہ آپ فرمایے گا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے ایک دعائی کا اس سلسلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت متحرہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے آقا علیہ السلام نے جب سب سے پہلے توہید کی دعوت دی اپنے اسی معاشرے کو تو اپنے کردار کو اور اپنے ماضی کو ان کے سامنے پیش فرمایا تھا اور قرآن مجید اسے یوں بیان فرماتا ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ أُمَرَمْ مِنْ قَبْلِهِ حَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ میں نے تمہارے اندر زندگی کے چالیس سال گزارے ہیں تو ذرا اس میں غور و فکر کرو اگر غور و فکر کروگے تو تمہیں اس زندگی کا گزرا ہوا ایک ایک لمحہ میری شخصیت میرے کردار میری صداقت اور میری سچائی کی گواہی دے رہا ہوگا تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص دعوت دے اور کسی دوسرے کو عمر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دے یا نحی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہا ہو تو اسے خود اس کے اوپر کاربند ہونا چاہیے اسے خود عمل کا پیکر ہونا چاہیے اس کی اپنی زندگی اسلام کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ میچ کرتی ہو چھوٹی بہت کمی بیشی ہر انسان کے زندگی میں ہوتی ہے غفلت بھی کہیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے مگر یہ کہ اس کی زندگی انیس بیس کے فرق کے ساتھ کم سے کم دین کے ساتھ میچ کرنے والی ہو اور وہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت متحرہ پر حد تل امکان حد تل مقدور وہ اس پر عمل کرنے والا ہو بلکل اور قرآن مجید نے اس بات کو ایک اور انداز میں یوں میں بیان فرمایا قرآن مجید جھنجھوڑ کے کہتا ہے فرمایا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَالُونَ تم وہ بات کرتے کیوں ہو زبان سے جو تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو لہٰذا وہاں بھی قرآن مجید ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو زبان سے تم بات کر رہے ہو اسے اپنے عمل کے اندر بھی اپناو اور اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ وہ برکت ہی اس کام کے اندر رکھتا ہے اس دعوت کے اندر رکھتا ہے جو دعوت ہم دوسروں کو دے رہے ہیں اور خود اس پر کاربند ہو جائیں کیونکہ اگر ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے نماز پڑھیں اور وہ خود نماز نہیں پڑھتا دوسرے کو کہتا ہے زکاة دیں اور خود زکاة نہیں دیتا دوسرے کو کہہ رہا ہے رزقِ حلال کی طرف آئیں اور خود اپنی پابندی نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کی رحمت یہ دیکھتی ہے کہ یہ اگر اپنی اس دعوت کے ساتھ خود سے مخلص ہو تو پھر پہلے خود تو اپنائے تو اگر یہ خود نہیں اپنا رہا اور دوسروں کو دعوت دے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کا اس پر ایمان اس طرح مضبوط نہیں یا یہ کسی اور مقصد کے لیے کر رہا ہے اگرچہ ان تمام باتوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں عمل کمزور ہے تو وہ دعوت نہ دے دعوت دینا اٹسیلف ایک الگ نیک عمل ہے وہ ایک فریضہ بھی ہے لہٰذا وہ عمل تو ادا کرتے رہنا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آئیڈیل سیچویشن کیا بنتی ہے کہ اس دائی کو کیسا ہونا چاہیے اس کی اصاف کیسے ہونے چاہیے تو سب سے پہلے تو وہ عمل کرنے والا ہو دین پر اور شریعت پر دوسرا یہ وصف بھی ضروری ہے کہ وہ اس دعوت کے اندر مخلص ہو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہو نہ کسی کو خوش کرنے کے لئے کر رہا ہو نہ دنیاوی مفادات کے لئے کر رہا ہو نہ کسی لالج کے لئے کر رہا ہو نہ کسی منصب تک پہنچنے کے لئے کر رہا ہو بلکہ وہ ان دنیاوی مفادات سے مبرع ہو کر اسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے ادا کرے للاحیت اس میں ہونی چاہیے اس سے برکت پیدا ہوتی ہے اور پھر آپ دعوت دیتے ہیں اگلا آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے پھر اس اخلاص کے ساتھ ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے وہ یہ کہ دائی کو حکمت کا پیکر ہونا چاہیے دعوت کب دینی ہے کس کو دینی ہے دعوت دیتے وقت لفظوں کا انتخاب کیا ہونا چاہیے بات کا موقع محل کیا ہونا چاہیے کس موقع پر یہ بات کرنی ہے کس موقع پر یہ بات نہیں کرنی ہے کس انداز میں کرنی ہے یہاں زجر و توبیخ مفید ہوگا یا یہاں نرمی کے ساتھ اسے سمجھانا مقصود مفید ہوگا یہاں ایسے فاسے کے مؤلن ہے یا کوئی ایسا برائی کا مرتقب ہے اسے سریعام لوگوں کے سامنے سمجھانے سے اچھے نتائج نکلیں گے یا اسے الہدگی میں جا کر سمجھانے سے اچھا نتیجہ نکلے گا تو لہٰذا دعوت کے اندر حکمت کا ہونا ضروری ہے اس لئے قرآن مجید نے فرمایا ادع الہ سبیل ربکا بالحکمہ کہ دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ تو دائی کو براہ راست حکم آ گیا کہ آپ حکمت کو ساتھ رکھیں حکمت کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں وہ آپ کی دعوت کو نتیجہ خیز بناتی ہے پھر قرآن مجید نے کہا المعزت الحسنہ سبحان اللہ اپنی دعوت کے معزت کو حسین ترین بنائیں اب دیکھئے معزت وہ ایٹسیلف ایک ایسی چیز ہے جو اچھی چیز ہے وہ خود ایک حسنہ ہے وہ اچھائی ہے وہ نیکی ہے معزت واز تو واز اور نصیحت تو خود اس کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اچھی چیز ہے اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے صفت لگائی الحسنہ چونکہ دائی کو متوجہ کرنا مقصود تھا کہ اپنی معزت کو اپنے واز و نصیحت کو اپنی دعوت کو اپنے عمر بالمعروف کو اپنے نحی عن المنکر کو ایسی ایسے حسین انداز میں اپنے آڈینس اور سامعین کے سامنے پیش کرو مخاطبین کے سامنے پیش کرو کہ وہ اسے قبول کریں نہ کہ اس کے رد کی طرف وہ آگے بڑھیں رد کی طرف آگے بڑھیں گے تو پھر وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ ہے اس کی اندر جس کے لئے ہمارے اوپر اس فریضہ کو چاہیے تو لہٰذا اسی طرح ہم دیکھتے چلے جائیں گے تو اوصاف تو ہمیں بہت سارے ملیں گے مگر کم سے کم وہ جسے اپنی زندگی کی اندر ایک دائی کے لئے اپنانا ضروری ہے تاکہ اس کی دعوت مؤثر ہو اس کی دعوت مفید ہو اس کی دعوت نتیجہ خیز ہو اور یہی ہمارے صلف صالحین کا طریقہ رہا ہے یہی ہمارے اقابرین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دعوت دیتے تھے خود اس پر عمل بھی کرتے تھے اخلاص اور للہیت کے پیکر تھے اور حکمت کو مد نظر رکھ کر اپنے اس عمل دعوت کو اور فریضہ دعوت کو سر انجام دیتے تھے اور پھر اس کے نتائج ہوتے تھے اور آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں اس میں کمی نظر آتی ہے لہٰذا اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے مگر محاذ عمل کی سستی اور غفلت کو بنیاد بنا کر کسی کی اچھی دعوت کا رد کرنا یہ بھی در حقیقت حق کے ساتھ ایک بغض ہوتا ہے چھپا ہوا جو کئی صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے کئی لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے بھئی وہ فلان کی بات پہ ہم کیوں عمل کریں وہ خود تو کرتا نہیں ہے اس پہ کیوں کریں وہ خود تو ایسا کر نہیں رہا بھئی وہ خود ایسا نہیں کر رہا وہ اپنا حساب دے گا مگر جو بات اس نے کی وہ اگر قرآن اور حدیث کے میعار پر پوری اترتی ہے تو کم سے کم آپ کے لئے تو نصیحت کا درجہ ہے اس لئے لوگوں کے اس طرح کے رد اور انکار سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ دائی خود ایک ایسا پیکر عمل ہو اخلاص کا پیکر ہو کہ اس کی دعوت مفید ہو اور نتیجہ خیز بہت اچھی بات یہ جو تمام حساب بتایا گیا اور مزید اس میں اضافہ کر لیا جائے تو وہ تمام حساب جو ہے نبی کریم علیہ السلام جو کہ دائی آزم ہیں ان میں نظر آتے ہیں اور اسی کا ظاہر ہے وہ نبی کریم علیہ السلام ہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام دائیان دین جو ہیں وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں اب اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور بہتر انداز کیا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے مفتی خورم اقبال رحمانی صاحب کے حوالے سے کہ بہتر انداز کیا ہونا چاہیے دعوت دینے کا قبلہ مفتی صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بیینہ اپنی گفتگوں میں پڑھی وہی بنیاد در حقیقت کہ ادعو الہ سبیل ربک بالحکمتی والموعیدت الحسنہ یعنی دعی کا جو کام ہے تبلیغ کا جو کام ہے وہ اللہ کے قریب لے کر آنا ہے نہ کہ اللہ کے دین سے دور کرنا ہے تو اگر یہ بنیادی بات مبلغ کو پتا ہو کہ میری جو تبلیغی مساعی ہیں اس کا مقصد اللہ کے قریب لے کر آنا ہے دین کے قریب لے کر آنا ہے نہ کہ دور کرنا ہے تو اگر اس جہت میں سوچے گا تو پھر انشاءاللہ کام کرنے ایک انداز بھی مختلف ہوگا اور کام کرنے کے اندر پوزیٹیوٹی مصبت انداز زیادہ آئے گا بجائے اس کے کہ تنقید کی جائے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں امر بالمعروف و نہیں علی المنکر کی بات فرمائی تو پہلے امر بالمعروف کو رکھا بعد میں نہیں علی المنکر کا درجہ ہے یعنی پہلے جو ہے وہ اچھی چیزیں لوگوں کو سکھائی جائیں عین ممکن ہے کہ وہ اچھائی خود بخود اس کے اندر برائی کو دور کر دے وہ اچھائی کا نور اس کے اندر ایسا داخل ہو کہ برائی کی ظلمتیں دور ہو جائیں وہ ساری کردار کی خرابیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں تو پہلے امر بالمعروف کی طرف بجائے اس کے کہ برائییں چھڑوائیں پہلے اچھے کاموں کی طرف ترغیب دلنا ہے اچھے کاموں کی طرف لے کر آئیں پھر دعی کا کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ دین کی طرف بلائے نہ کہ اپنی تنظیم اور جماعت کی طرف بلائے ادعو اللہ سبیل ربک اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی دین کی طرف بلانا ہے تو واقعاً اگر مبلغ ہے دعی ہے تو اس کا جو سارا کا سارا جو ساری کی ساری تبلیغ ہونی چاہیے سارا کا سارا جو زور ہونا چاہیے وہ دین کی طرف آنے کی طرف ہونا چاہیے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کبھی بھی ہم کو نادلاتا ہے کہ دین کی تبلیغ کی کڑھن تو ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں اور جہنم کی آگ سے بچیں لیکن مسلط نہیں ہونا کسی پر مسلط ہونے سے کیا ہوگا وہ مزید دور چلا جائے گا بلکہ تسلسل کے ساتھ اور ایک منظم انداز میں دین کی بات آہستگی سے پیار سے اس کو پہنچائی جائے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن مجید میں جنت کا ذکر بھی فرمایا جہنم کا ذکر فرمایا اگر آپ مسلسل جہنم کا ذکر کرتے رہیں گے مسلسل عذاب کی بات کرتے رہیں گے تو بھی اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے جہاں ترغیب کی ضرورت ہے وہاں ترغیب ارشاد فرمائی جائے جہاں ترہیب کی ضرورت ہے وہاں ترہیب ارشاد فرمائی جائے اسی لیے خاص طور پر جب دین کی تبلیغ کی بات آتی ہے تو اس کے لیے تربیت کی بھی ضرورت ہے ہر کوئی ہر کیفیت میں مبلغ نہیں بن سکتا ہاں اچھی بات پہنچانے کا الگ بات ہے لیکن جب بات آئے گی دین کی تبلیغ کی تو اس کے لیے باقاعدہ تربیت کا ہونا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو تبلیغی مسائی ہیں وہ بجائے دین کے قریب لانے کے آپ دین سے دور کر دیں اور حضور علیہ السلام نے جس سے نہ فرمایا کہ بشارت دو بشروع اللہ تو نفیرو خوشکبریاں دو دین سے متنفر نہ کرو لوگوں کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس پیراڈائم کو سمجھ نہ پائیں اور بجائے اس کے قریب لانے کے دور کر دیں صحیح فرمایا آپ نے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور عمر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت نیکی کا حکم اس حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور مفتی اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے ہم یہ جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ حضرت یہ کس کی ذمہ داری ہے کیا ہر شخص اٹھ کر دعوت دین دینا شروع کر دے یا اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے وقت لگانا ضروری ہے وقت دینا ضروری ہے اس کام کے لیے کیا فرمائی گا اس حوالے سے جیسے حضرت نے بشارت فرمایا تھا کہ جب آپ نیکی کا حکم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے اور پھر میں نے مکمل شعور کا ہے بعض اوقات ایک شخص غیبت پر بیان کر رہا ہے غیبت کی تعریف یہ ہے یہ بہت بری چیزیں اس سے بچیں لیکن غیبت کی جوازی صورتوں کے کلام نہیں کرتا ہے تو سامنے بیٹھی ہوئی عوام جو ہے وہ غیبت کا ایک منفی تصور تو لے کر جائے گی لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ بعض صورتوں میں غیبت کرنا جائز بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم سے کوئی مشورہ طلب کیا جائے تو مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا لڑکے کے بارے میں تو خاموش ہو جائے یہ بتائیں کہ بھئی ہاں وہ لڑکا برا ہے اس سے نہ کرو یہ غیبت ہوگی اس طرح اسماء اور رجال جو ہے یہ فن اس میں جب راوی حدیث پر کلام ہوتا ہے تو کھل کر برائی بیان کی گئی ہے تاکہ اس کے بارے میں جانا جائے کہ وہ کاظب ہے کذاب ہے وہ سطقہ ہے نہیں ہے تو اب جب آپ ادھورہ سا بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور عوام اس کو لے لیتی تو پھر وہ احتساب کرتی ہے علماء کا آپ نے ایک چیز مستحب کو فرض کے درجہ تک پہنچا دیا اس پر اتنی سختی اتنی شدت اتنی اہمیت بیان کی اب ایک عالم دین اس مستحب کو ترک کرتا نظر آ رہا ہے کہ اس کا پتہ ہے کہ اس کی اہمیت خود نگاہ شریعت میں نہیں ہے لیکن عوام کو نہیں معلوم کہ اس کی کتنی اہمیت ہے وہ ان سے بدزن ہو جائیں گے بولیں گا آج کل بے عمل علماء ہیں صحیح حرمانہ یعنی عوام کو بعضوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ باعمل اور بے عمل کا لفظ کس کیلئے استعمال کرنا ہے جو میں آسان الفاظ میں ارز کر دیتا ہوں کہ فرض واجب سنت موقعہ پورا کرے حرام مقروع تحریمی عصاد سے بچیں یہ باعمل آدمی ہے اس کے بعد مستحب بات پر عمل کرے نہ کرے سننے غیر موقدہ پوری کرے نہ کرے اس کا باعمل شرعی لحاظ سے باعمل ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ تو خود شریعت نے ان کو اتنا نیچے درجے میں رکھا ہے کرو تو ثواب ملے گا نہیں کرو تو گناہ کوئی گناہ نہیں ہے مستحب میں تو ناپسندیدگی تک نہیں ہوتی تو اب کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی ٹوپک پر کلام کرنا چاہتا ہے اس کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہے نیکی کا حکم برائی سے روکنا چاہتا ہے تو اس کے مختلف پہلوں کے بارے میں پہلے خود سیکھے اس لئے ہم والدین کو کہتے ہیں کہ آپ جب وہ خود ایک کامل مربی نہیں ہوں گے اپنے بچوں کو کیسے صحیح آپ ان کی تربیت کر سکیں گے کیونکہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ بچوں کو وہ تربیت ان کی کریں جو سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نکے بانے اس کے ریایہ کے بارے میں کوئسن ہوگا تو پہلے اپنی تربیت تو کامل کریں ناقصی تربیت ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس سے معاشرے میں سوارپن پیدا نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا اور ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا اس ادھوری تعلیم کی بنا پر کہ پھر اگر بعد میں علماء کامل تعلیم بھی دینے لگیں تو وہ ہماری اکثر عوام جو ہے جو مرکز عقیدت ہوتا ہے وہ جو کہہ دے بس وہ پتھر پہ لکی رہے اسی لئے جالی پیروں کے آستانے چل رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ اندھی تقلید کرنے والے مرید سامنے موجود ہیں وہ ہر چیز کو دین بنا کے پیش کر دیتے ہیں اب صحیح علماء حقہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بیان کریں گے تو اسے ذہنی طور پر اس طرح مفلوج اور منجمد کر دیا گیا ہے کہ وہ متبع اپنے مطبوع کی بات تو مانے گا وہ عالم کی بات نہیں مانے گا بلکہ انکار کرنے کی بھی نوبت آئی گی تو انکار کر بیٹھے گا تو خلاص کلام یہ ہے کہ بلکل پہلے سیکھا جائے اگر آپ کوئی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں یہ میں مبلغین سے بھی گزارش کرتا ہوں میں علماء سے نہیں کر رہا ہوں علماء تو ماشاءاللہ پر لیول پر ہوتے ہیں لیکن بہت سے علماء جو انیشل سٹیج پر ہوتے ہیں انہیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے میں سیکھتا ہوں بہت سے چیزیں میں حضرات سے لے لیتا ہوں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں میرے شاگرد بیان کر رہے ہوتے ہیں میں اس سے نکات اٹھا لیتا ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے سیکھنا بہت اچھی چیز ہے تو اس لئے پہلے اس کے بارے میں غور و تفکر کریں سیکھیں کامل اور جامع بیان کریں پھر معاشرہ سمرے گا لیکن اگر ہم نے یہ علم حاصل نہیں کیا کامل تبلیغ نہیں کی تو پھر بہتی بڑا بگاڑ پیدا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتے تھے پہلے سرکار علم سکھاتے تھے اور پھر فرماتے تھے اپنے پیچھے والوں کو جا کر یہ سکھائیں تو وہ بینی اس کو جا کر بیان کرتے تھے تو اس لئے علم سیکھ کر اور کامل علم سیکھ کر پھر تبلیغ کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا فائدہ ہوگا ورنہ نقصانات بہت زیادہ ہیں بہت اچھی بڑی بنیادی باتیں ارشاد فرمائیے کہ وہ لوگ کے جو اس ما شاءاللہ سلسلے سے وابستہ ہیں اور دعوت دے رہے ہیں بحیثیت دائی ان کے لئے کتنی چیزیں ضروری ہیں اور کیا کیا چیزیں ان میں ہونی چاہیے اس حوالے سے مفتی صاحب نے بہت اہم باتیں ارشاد فرمائیے اللہ کرے کہ وہ لوگ سن رہے ہیں اور ان پر اس بات کا اثر ہو تو یقیناً ان کی اس میں مزید اثر انگیزی پیدا ہو جائے گی ان کے کام میں ان کی دعوت میں لوگ زیادہ ان کی طرف مائل ہوں گے اچھا حضرت یہ فرمائیے گا بفتیر شاہد دنسل سعیدی صاحب عمر بالمعروف پر قدرت نہ ہو انسان کی بے عملی ہو اور وہ خود بھی عمل نہ کر رہا اور وہ نصیحت کرنا چاہتا ہے ایسی صورت میں کیا کیا جائے ایسے ہمارے ہم بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں وہ اپنی ذات میں تو کچھ نہیں لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ سمجھ رہے ہیں تلقین شاہ نظر آتے ہیں وہ ہر وقت تلقین کر رہے ہیں وہ کیا فرمائیے سوالے سے دیکھیں آپ کے سوال میں دو لفظ ہیں ایک یہ کہ اسے قدرت ہو قدرت نہ ہو اور ایک یہ کہ اس کے پاس عمل ہو اور عمل نہ ہو ان دونوں زاویہ نگاہ سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات تس کرنے لگا ہوں جہاں تک قدرت کی بات ہے اگر تو اسے دعوت دین دینے پر قدرت حاصل ہے تو پھر ہی وہ مقلف ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اسے عمر بالمعروف پر قدرت حاصل نہیں ہے تو اسے رخصت ہے اسے چھوٹ ہے کہ وہ خاموش رہے وہ مقلف نہیں ہوگا اچھا اس قدرت کے لئے اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر توجہ کریں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن راہ منکو منکرن فلیغیرہ بیدہی تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر زبان سے کہے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کم سے کم اسے دل میں برا جانے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہیہ اضعف الایمان اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کم سے کم وہ اسے دل سے تو برا جانے لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے قدرت کی بات واضح ہو گئی کہ ایک ایسا شخص جو زبان سے کہنے کی قدرت نہیں رکھتا ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا تو یہ وہ ایمان کے کمزور ترین درجہ پر تو ہے مگر اس کے لئے راہ رخصت موجود ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا تو اسے چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنے ایمان کی حفاظت تو کرتا رہے اپنے عقیدے کی حفاظت تو کرتا رہے کہ برے کو برا جانے برے کو اچھا جانے اب اس سوال کا جو دوسرا پہلو آ جاتا ہے کہ اگر خود اس کی اپنی زندگی میں عمل نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے کیا وہ تبلیغ کرے کیا وہ تبلیغ نہ کرے اس کا بھی تھوڑی دیر قبل ایک سوال کے جواب میں قبلہ مفتی صاحب نے شریح حیثیت کو بیان کرتے ہوئے یہ جو لفظ درمیان میں ایک ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مقتضا حال کے مطابق ہوتا ہے یہ صورت حال کے مطابق ہوتا ہے لہذا اگر کسی جگہ برائی ایسی ہے کہ شدید ہے سنگین ہے اس سے نقصانات ہو رہے ہیں اس سے لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں اور وہاں پر نیکی کی دعوت دینے والا اور کوئی نہیں کوئی صاحب عمل نہیں کوئی ایسا دائی نہیں جو نیکی کی دعوت دے اب یہ ایک ہی شخص ہے یہ دعوت دے سکتا ہے اور یہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں دعوت دینے والا جب کوئی نہیں ہے تو اب اسے دعوت دینی چاہیے چاہے یہ خود صاحب عمل نہیں ہے تب بھی اسے دعوت دینی چاہیے لیکن اگر ان کے گرد و پیش میں اس جگہ پر کوئی ان سے بہتر آدمی موجود ہے صاحب عمل موجود ہے کوئی عالم دین موجود ہے پھر وہ ان کی توجہ کرا سکتا ہے کہ حضرت آپ اس بات کو کی طرف توجہ کریں اس بات کو اٹھائیں اس بات کو بیان کریں لیکن جہاں صورتحال ایسی نہ ہو تو پھر ایک بے عمل شخص کو پہلے خود عمل کرنا چاہیے بعد میں دوسروں کو دعوت دینی چاہیے اگرچہ اس کا دعوت دینا جائز ہے چاہے وہ عمل نہیں بھی کر رہا اس کا عمر بالمعروف کا فریضہ ادا کرنا جائز عمل ہے لیکن اس کے نتائج اچھے حاصل نہیں ہوں گے اس کے سمرات کا بھی حاصل نہیں ہوں گے برکت ہی تب ہی آئے گی جب وہ خود صاحب عمل ہوگا مزید اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے اور کنکلوجن کی طرف آئیں گے اگلے سیگمنٹ میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے کیا کیا ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں علمہ حضرات کے علم کی روشنی میں ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا نظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم علمہ میں آج موضوع ہے عمر بالمعروف نیکی کا حکم یا نیکی دعوت اس حوالے سے بات ہو رہی تھی بہت اچھے انداز میں تینوں ہی ہمارے سکولرز نے اب تک جتنی گفتگو فرمائی کمال کی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب چونکہ کنکلوجن کی جانبے ہیں تو بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں پرڈرام کو اور ما شاءاللہ بڑی پسندیدگی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے یہ سیگمنٹ جو ہے ہمارا علم علمہ اس میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں مفتی صاحب یہ فرمائے گا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جیسے کہ نیکی کے حوالے سے فرمایا ہے کہ دل میں اگر برا جانا ہے یہ کمزور ترین درجہ ہے حضور کی حدیث موار کا تو ظالم کو ظالم نہ کہنا اس سے بھی معاشرے میں خرابیاں بہت پیدا ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس بیشتر لوگوں کا یہی طریقہ کار نظر آ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے انہ دوار ہمیں کیا ہے ہم اس کے تھوڑی جواب دے تھوڑی ہیں ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے لوگ یہ کہہ کر سرفے نظر کر دیتے ہیں تو اس سے جو معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیاں ہیں جس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے کس فرمایے گا دیکھیں نریس بھئی اس حوالے سے افرات و تفریت ہمیں نظر آ رہی ہے ایک طرف تو وہ حدیث مبارکہ جو مفتی صاحب نے ابھی رشاعت فرمائی تھی کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اور اگر اس کی کیپیسٹی ہے اس کے اندر صلاحیت ہے اور اس کے پاس اختیار ہے تو ایک طرف تو یہ والا طبقہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نہ تو نیکی کی بات کرتا ہے نہ برائی سے دوسروں کو روکتا ہے پھئی جو عورہ ہونے تو ہمارا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں اور دوسری طرف وہ طبقہ بھی نظر آتا ہے جس نے کہا جی میری ذمہ داری کہ بس سب کو سیدھا کرنا ہے میرے جہاں کئی میں دیکھوں کوئی خرابی دیکھوں بس میں نے اپنی طرف سے لوگوں کو فٹا فٹ جے سیدھے راستے پر لے کر آنا ہے اور فرص اصلاح کی ذمہ داری ساری کی ساری میری اوپر ہے تو ایسی چیزوں کے اندر بھی وہ اصلاح کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جو شرعان ضروری بھی نہیں ہے شریعت اس کو ناپسند بھی نہیں کرتی مگر پھر بھی وہ ٹھیک کرنے کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں طرف ہمیں افراد و تفریح نظر آ رہی ہے اس زمن میں بات یہی ہے کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس حدیث مبارکہ کی روح سے جو آپ کی صلاحیت ہے یہ حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ یہ سمجھیں کہ سٹینڈر بیان کر رہی ہے دین کا ادعوت دینے کے حوالے سے بھی اور برائی کو روکنے کے حوالے سے بھی تو اس کیپیسٹی میں ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کر لے کہ میں کس کیفیت میں کہاں پہ برائی کو روک سکتا ہوں کس کیفیت میں روک سکتا ہوں اسے مثال کے طور پر قبلہ مفضل صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کی روح سے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں تو اپنی اولاد پر تو کم سے کم میں سکتی کر سکتا ہوں میں اپنی اہلیہ پر تو سکتی کر سکتا ہوں میں بڑا بھائی ہوں تو اپنے بہن بھائیوں پر سکتی کر سکتا ہوں یعنی دین کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والا کوئی کام ہو رہا ہے تو یہاں میرے پاس capacity بھی اور اختیار بھی ہے کہ میں اس کو بزور طاقت روک سکتا ہوں پھر جب بڑوں کی بات آئے گی اپنے ہی خاندان کے افراد والدین ہیں اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ اپنا عدب کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے ان کو بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے ان کو بھی برائی سے روکا جا سکتا ہے پھر اسی طریقے سے اگر آپ استاد ہیں تو اپنے شاگردوں پر آپ سختی کے ساتھ ان کو روک سکتے ہیں پھر آپ بحیثیت اگر امام ہیں society میں اگر آپ کا کردار ہے تو وہاں بھی آپ کے اثر و رسوخ ہوتا ہے اس کیفیت میں آپ روک سکتے ہیں لیکن ایسا ظلم ایسا ظالم جہاں آپ کی آواز ہی نہیں جا سکتی تو آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہیں تو آپ اس ظالم کو جا کر جو ہے وہ ظالم بولیں اور جا کر جو ہے وہ اس کو اس طرح چھیڑیں کہ وہ آپ کے لئے بھی نقصان کا سبب بنے مفتی صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا تو اس کی درجے بیان فرمایا تھے کہ کب فرض ہے کب واجب ہے اور ایسی کیفیت میں کہ جہاں تبلیغ کرنے سے الٹا مزید نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں ظالم کے ظلم کو روکنا بلا شبہ یہ آپ کی اس کیفیت میں تو ہے کہ آپ اس کو برائی کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں لیکن اگر وہ اتنا جری آدمی ہے کہ آپ کی برائی آپ کی تبلیغ اور آپ کی نصیح سننے کے لئے آمادہ ہی نہیں ہے بلکہ الٹا جان کے لالے پڑ سکتے ہیں تو وہاں پر آپ شرعان مکلف بھی نہیں ہیں آپ وہاں پہ نہ بولیں لیکن جو کیپیسٹی آپ کی حدیث مبارکہ کی روسو اپنے جیسے کا سٹینڈر سیڈ ہے وہاں کم سے کم آپ جس کیفیت میں ہیں اگر زبان سے بول سکتے ہیں تو زبان سے بولیں ہاتھ سے رو سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں اور یہ آخری والی کٹیگری کیا آپ بول تو نہیں سکتے نہ روک سکتے تو کم سے کم دل میں اس کا جو برا کام ہے اس کو برا اپنے لازمی جاننا ہے لازمی اس کو محسوس کرنا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک یا تو مجھے اتنی طاقت اتا فرما کہ میں اس کو روک سکوں یا اے اللہ پاک اسے برائی سے روک اور اس کو دینگ کے راستے پر لے کر آجا تو اس کیفیت کے اندر ہم سب سے پوچھا جائے گا ہم سب اس کیفیت کے اندر ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا اپنی کیپیسٹی کو پہچانے اپنے سٹینڈرٹ کو پہچانے اور اس کے مطابق انشاءاللہ آپ نیکی کی دعوت دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں تو اس کے اثرات بھی نمودار ہوں گے پھر یہ جو میں آپ سے ارس کرنا چاہ رہا تھا خاص صور پر اس وقت اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ جیسے برائی سے روکنے والی جو بات ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں سرائیت کرتی جا رہی ہے کہ وہ چیزیں جو شریعت کو ناپسند نہیں ہیں لوگ اس سے بھی روکنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں جو شریعت نے فرض نہیں کہ لوگ اس کو فرض کے درجے میں لاکر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کام کرو اور یہ کام نہیں کرو تو برائی مہربانی جب آپ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں جانے اور کسی کام سے روک رہے ہیں توازی راستہ میں عطا فرمایا ہے اس کے اوپر کاربند رہی ہے ماشاءاللہ اچھا میرے یہ جو سوال ہے یہ دو حصوں پر مشتابل ہے مفتی محمد اکمال مدنی صاحب کی خدمت میں ماشاءاللہ آپ کا ایک بہت بڑا عرصہ دائی دین کے حوالے سے اپنی خدمات ملک بیرونو ملک ماشاءاللہ گزارا آپ نے اس سوالے سے ایک دائی کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس سوال اگر سے پہلے ہو چکا میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ضرور ڈالیے گا اور پھر کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کسی نے بارہ تقریریں یاد کر لی کوئی سنتوں کی کتاب پڑھ لی تو وہی دائی بن کر کھڑا ہوا جناب مسجد میں یا باہر کہیں پر بھی ایک مجمعہ لگ گیا اس کے ساتھ کیا آپ فرمائی کیا یہ کرائیٹیری ہے اس کا یہ دائی کے حوالے سے تو کیا قرآن و حدیث اور دیگر تاریخ اور دیگر چیزوں پر اس کی نظر ہونی چاہیے رشاد فرمائی دیکھیں ترجیحات متعین کرنا انتہائی ضروری ہے اس کیلئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے درجات آپ دیکھیں مکہ میں کسی اس کی تبلیغ فرمائی عقیدہ توحید عقیدہ آخرت کیونکہ سب سے مین چیز یہ تھی کہ اس کا ایک تصور راسخ کر دیا جائے ذہن میں پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لیا تو کیا سارے احکام ایک ساتھ نازل ہو گئے تھے نہیں بتدریج پہلے سال میں کچھ احکام پھر دوسرے حالانکہ جو کام ہو رہے تھے اگر دیکھا جائے کہ ممانعت کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ ناپسندیدہ کام تھے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول ان سے راضی تھے نہیں سرف نظر کیا جا رہا تھا لوگوں کی طبیعتوں کو اس کے موافق کیا جا رہا تھا تاکہ وہ نحیون ان المنکر جب ہو تو اس کو وہ طبیع لحاظ سے قبول کر لیں ایک دم سارے احکام مسلط کر دی جائیں تو مشکل ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں ترجیحات متعین کرنی چاہیے فرض واجب سنت موقع دا ان کی تبلیغ سب سے پہلے ہونے چاہیے اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ حرام مکروع تحریمی اور سنت موقع دا کا ترک جس کو شرع استلام عصاعت کہتے ہیں ان سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے ان میں سختی واجب ہے لیکن تین درجے کے ساتھ ہی کہ آپ ہاتھ سے بدلیں زبان سے ورہا دل میں کم از کم برا جانے ہیں اس سے نیچے والے درجے کے اندر صرف ترغیب ہے حتیٰ کہ اپنے اولاد پر آپ سختی نہیں کر سکتے مستحب کے اندر اور سننے غیر موقع دا کے اندر آلہ حضرت نے واضح لکھا ہے کہ اندہ تحقیق سنت غیر موقع دا کے ترک کی عادت بھی گناہ نہیں ہے صرف اتنا کہ شریعت نے ناپسند کیا ہے جب شریعت اس کو صرف ناپسند کر رہی ہے اس پہ کوئی اتعاب نہیں ہے اس پہ کوئی سزا نہیں ہے اور جیسا حضرت نے فرمایا آپ ڈنڈہ لے کے کھڑے ہو گئے فرض کو نہیں دیکھ رہے یہ کیوں نہیں کر رہا اب ناراض نہ ہو بہت سے والے دن بچہ اگر کھانا کھاتے ہو سر پہ ٹوپی نہ لے ٹوپی لو ٹوپی نہیں لی ہوئی تم نے بچہ اگر برہانہ سر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہنگامہ مسجد کے اندر بابا جی آکے وہ مسجد کی گندی سے ٹوپی جالی والی وہ خجور کی گندی میلی وہ اس کے سر پہ رکھنے کی ناکام کوشش کرتا ہے اس کا پوفی قبول نہیں کرتا اس کو وہ پھر بھی وہ رکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے شاید اس کو ڈسٹرپ کر کے بہت بڑا کام کر دیا جیسے وہ نجوان رکوں میں جاتا ہے وہ سجدے میں چلی جاتی ہے فورا پھر اس کے سر میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ارے بھائی یہ علماء نے واضح لکھا ہے اگر کسی کے سر میں خجلی ہے خوشکی ہے اس کو گرمی محسوس ہو رہی ہے سر ڈھک کے نماز پڑھنے میں خوشو خضو نہیں تو برہانہ سر نماز پڑھنا افضل ہے اس کے لئے اگر آنکھیں بند کر کے خوشو خضو ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا افضل ہے اور اگر آنکھیں بند کرنے سے وصفصیات نہیں ہے تو آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا افضل ہے برہانہ سر کوئی کھائے ناجائز نہیں ہے ڈھک کے کھا لے اچھی بات ہے اب ان کے اوپر تو اتنے سختی بچے ہوں پاؤں ہلا رہا ہوگا بیٹا نہیں کرو نحوصت ہوتی ہے کہاں سے نحوصت ہوتی ہے کہاں پڑھ لیا آپ نے نحوصت ہوتی ہے مچہ حضرت جس طرح آپ بیٹھے ہیں میں بیٹھے ہیں اس کیلئے بھی منع کیا تھا پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے نہ بیٹھے ہیں مسئلہ وہ یہ نہ کہ جن میں کوئی نہیں بولنا انہیں میں تو ڈھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور ترجیحات متعین ہی نہیں کی ہوئیں اسی طرح مادرت کے ساتھ مادرت کے ساتھ ہماری مسارید میں جو ممبروں پر بیانات ہو رہے ہیں پیر ازام جو تلقینات کر رہے ہیں بعض اوقات اس میں بھی ترجیحات متعین نہیں ہوتے ہیں مریض ساری زندگی پیر صاحب کے ساتھ رہتا ہے اسے ہی نہیں پتا ہوتا کیا کیا فرائض ہیں کیا واجبات ہیں کیا سننے محکدہ ہیں کیا ہمیں سوچ سکتا ہوں کیا نہیں کیا دیکھ سکتا ہوں کیا نہیں کیا بول سکتا ہوں کیا نہیں کیا سن سکتا ہوں کیا نہیں فضائل پہ بیان چل رہے ہیں عشق رسول پہ بیان چل رہے ہیں عشق رسول کی علامات آج تک بیان نہیں کی کیونکہ اس میں سارے مریض پورے نہیں اتریں گے بس عشق رسول کا بیان کر کے لوگوں کو متاثر کریں کیا عشق صاحب آپ کا بھئی علامت تو بتائیں سب سے پہلی علامت عشق رسول کی اطاعت رسول ہے صحابہ کرام عاشق تھے کے نہیں تھے اور قیامت تک کوئی ان سے عشق میں آگے نہیں بڑھ سکتا کونسی علامت تھی ان میں بتائیں ایک بڑی علامت جو بیان کی جاتی اطاعت رسول کہ زبان سے الفاظ بعد میں نکلتے تھے اشارہ عبرو پہ جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے تھے یہاں مرید صاحب کو یا جو بیان ہم کر رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے کو بول دو نماز پڑھو تو مو کا زاویہ بگڑ جاتا میری مردی کے مطابق فضائل کے بیان سناؤ یہ ان چیزوں جب ترجیحات اب متعین نہیں کریں گے اور لوگوں کے موڈ پہ چلیں گے شوہر بھی بیوی کو فجر میں اٹھاتے ہوئے دڑتا اسے پتہ ہے کہ یہ ہاتھ مارے گی کراٹا وہ جا کی گرے گا شوہر ایک چیخ نکالے گی اور گھور کر دیکھے گی تو شوہر اس کے ٹانگیں کانپ جائیں گی اور بیٹے کو جوان بیٹے کو نہیں اٹھاتے کہ پتہ ہے کہ وہ پلٹ کے جواب دے دے گا تو پھر آپ نے پہلے تربیت کیوں نہیں کی تھی ان کی باپ ڈر رہا ہو اس سے اور ایک آخری بات اس میں بس میٹ کرتا ہوں کہ اب تو یہ دور آ گیا ہے اگر آپ تبلیغ کر رہوں گے نا تو آپ کو مشورہ دیں گے کیا ضرورت ہے کیوں برا بنتے ہو کیوں برا بنتے ہو یعنی تبلیغ چھوڑ دو نبیوں کا طریقہ چھوڑ دو بات کرنا چھوڑ دو کیوں برے بنتے ہو اور بعض اپنے بارے میں کہتے ہیں چھوڑے یار ہم کیوں برے بنے دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہم کیوں برے بنے بنی اسرائیل پہ عذاب آیا نا تو اس میں بعض نیک لوگ بھی تھے فرشتوں نے پوچھا کہ یارب دے کریم یہ تو گناہگارن میں تو وہ نیک ہیں جو ہمیشہ تیرے نیک عمل کرتے ہیں گناہوں سے برشتوں اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ ان پر بھی عذاب نازل کرو اس لیے کہ برائی کو دیکھ کے ان کا چہرہ متغیر نہیں ہوا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا حکم کرتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے اسے مفید مشورے دیے جاتے ہیں آپ کیوں برے بنتے ہیں ری صاحب پیاری پیاری باتیں کریں اپنا مطلب نکالیں لفافیں لیں اپنے خوش کریں اور گھر جائیں کیا ضرورت ہے نراز کرنے کی سیڑھ صاحب نراز ہو جائے گا کمیٹی ملاد کمیٹی نراز ہو جائیں گی شگر کو ڈٹ باتے کریں چودری صاحب نراز ہو جائیں گے اسی نے بیڑا گرک کر دیا اور پھر یہ اگر آپ چودری صاحب کو خوش کرتے ہیں چودری صاحب بچے گا نہ چودری صاحب کو خوش کرنے والا بچے گا کیونکہ جب جہالت رام ہوں گی تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی یہ سرائیت کر جائے گی ہمارے اندر میرے بعد بری لوگ ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اس پر توجہ کرنے چاہیے بہت اچھی بات ہے یہ چونکہ کنکلوجن کی طرف ہم آ رہے ہیں تو عمر بالمعروف ایک انتہائی ہمارے ہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ آواز محراب و ممبر سے بلند ہوگی لوگوں کے گھروں تک جائے گی علماء حضرات کا کام ہے سکولرز کا کام ہے صاحبان علم کا کام ہے صوفیہ کا کام ہے اولیاء کا کام ہمارا تو کام ہی نہیں ہے جناب ہم تو اس کے مکلف ہی نہیں ہیں ہمیں جانتے ہی نہیں ہے دین کیا فرمایے کیا اس سے ہماری خلاصی ہو جائے گی یا ہم جواب دینے کیا فرمایے گا اس حوالے سے چونکہ ہر فرد پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے بہتری کے لئے کوئی کام کرے جی بالکل ایسا ہی ہے علماء کرام پر یقینا یہ فریضہ آئید ہوتا ہے ان کی شان کے مطابق کہ اللہ رب العزت نے انہیں انبیاء کا وارث بنایا اور یہ منصب جلیلہ عطا فرمایا لیکن عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کا فریضہ ہر مؤمن ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے اپنے حسوحال جتنا انہیں علم ہے جس طرح کے حالات ہیں تو ہر ایک کے لئے یہ انفرادی ذمہ داری بھی ہے یہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے خواص کی ذمہ داری بھی ہے اور عوام کی ذمہ داری بھی ہے مگر ہر ایک کے تقاضے جدہ ہیں ہر ایک کا دائرہ کار جدہ ہے یہاں میں ایک اور بات بھی پیغام کے طور پر ارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے دائی کی بات تو بہت کر لی دائی کو ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے یقیناً ایسا ہونا چاہیے اس سے بہتر ہونا چاہیے مگر دوسری طرف جو مدعو ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے کچھ اس کے بھی تقاضے بنتے ہیں اگر ہم میں سے ہر کوئی ایک دائی کا منصب رکھتا ہے دائی کا فریضہ ہر ایک پر آئید ہے تو ہم میں سے ہر ایک پر یہ بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہمیں جب کوئی دعوت دے خیر کی دعوت دے کوئی عمر بالمعروف کا ہوگا کی طرف ہمیں بلائے برائی سے ہمیں روکے تو ہم اس کی دعوت کو قبول کریں قرآن مجید نے کفار اور منافقین کی اس علامت کو بیان فرمایا اس نشانی کو بیان فرمایا کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کا رویہ نہیں ہوتا حق کو قبول کرنے کی عادت نہیں ہوتی وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لہٰذا ہمیں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں کوئی حق بات کی جاتی ہے کیا ہم اس حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا اس وقت ہماری انا ہماری خودی اور خودی تو اچھی صفت ہے مگر یہ کہ انا جاگ اٹھتی ہے کہ بھی یہ اس نے ہماری عزت کلل کا رہا ہے اور ہمیں نیکی کا حکم دے رہا ہے یہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہم نہیں جانتے یا یہ ہمیں برائی سے روکے گا ہمیں نہیں پتا ہے اس کا ہم تو فلان فلان حکمت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں لہٰذا یہ ایک عام آدمی سے لے کر خواست تک معذرت کے ساتھ حق کو قبول کرنے کا دعائیہ یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جہاں کمی بیشی ہے اس اینگل سے اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمیشہ مومن کی شان یہ ہے وہ حق جہاں سے سنتا ہے اسے قبول کرتا ہے اور ہمیں بحیثیت مدعوف کے یہ مکلف نہیں ہم کے دیکھیں کہ دعوت دینے والا خود کیسا ہے دعوت دینے والے کو اچھا ہونا چاہیے لیکن جب ہم دعوت سن رہے ہیں ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم پہلے اس کا حتصاب کریں پہلے اس کا عمال نامہ اپنے سامنے رکھیں اور بعد میں حق بعد کی طرف آئیں ہمیں ہر حال میں حق بعد کو قبول کرنا چاہیے ون لائنر میں چاہتا ہوں پیغام ایرہ اشاد فرمائیہ ان مبارک لمحات میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قبول حق کی توفیق اطاف فرمائے اور حق کو حق ماننے کی سمجھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو باطل ہے اس کو باطل سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو روکنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور پھر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقی اور وسیلے جو ہمیں یہ کیفیت ملی کہ ہم خیر امت ہیں چونکہ ہم نیکی دعوت دینے والے ہیں برائی سے روکنے والے ہیں اللہ تعالی اس وصف کا ہمیں جو ہے وہ داعی بھی بنائے اور جو اس کا حق ہے اللہ تعالی وہ ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آفری کا مفتر صاحب آپ تشریف اللہ ہے مفتی رشاد حسین سعیدی صاحب آپ دونوں کی تشریف آفری کا بہت شکریہ قبلہ مفتی محمد اکبر مدنی صاحب تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے بعد ہم اظہار عقیدت کے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس میں آج حضرت عاظم چشتی رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد آزان فجر ہوگی آزان فجر کے بعد پھر قبلہ مفتی محمد اکبر مدنی صاحب آپ کے سوالات کی جوابات انعید فرمائیں گے آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے تو جمعہ المبارک کی نسبت سے آج انشاءاللہ حدیہ ہے درود و سلام بھی آخر میں پیش کیا جائے گا اور آپ سب اس میں شامل ہوں گے اس وقت شامل کر رہے ہیں نا ترسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے تینوں صناخہ حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کر رہے ہیں بسم اللہ ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی غمزہ تو کو رضا مجھتہ دی جے جے ہے غمزہ تو ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی